اپریشن پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا تینی شہروں کی سیکیورٹی اقیمی بنانے کے لیے نے ایسو پیز بھی منجور حشدگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسئلہ فاش کے افسروں اور جوانوں کے پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے ان کا کام جانے صوبے اور حکومتیں اس سے بلکل بری ظلمہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دہشدگردی کے خلاف جنگ صرف فاش پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی ہم نے بہت آسانی سے اسے فاش پر چھوڑ دیا کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے صوبے اور حکومتیں بری ظلمہ ہوگئیں کہ یہ تو صحص خوچ کا کام ہے گزشتہ برسوں میں پیدا ہونے والی یہ روش خطرناک ہے ایسے دہشدگردی کا خاتمہ نہیں ہوگا دہشدگردی میں مبتلہ غیر مستحکم ریاست میں صحت مند اور مضبوط معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی کراچی کو آٹھ کروڑ گیلن پانی کے فراہی موٹل ہب ممپنگ سیشن پر وجلی کا بریک ڈاؤن شیاسٹ انس کی سپلائی لائن پھٹ گئی کراچی کے مختلف فراہیوں میں پانی کی سپلائی مطاف وارٹر سپلائی لائن پھٹنے سے کراچی میں پانی کا بہران سنگین ہو گیا وارٹر کارپوریشن کے دو ہائیڈرنٹ بند کر دیئے گئے تین ہائیڈرنٹ پہلے ہی بند ہیں سات میں سے پانچ ہائیڈرنٹس بند ہونے سے شہر میں پانی کی ٹینکر سرویس بھی بند ہو گئی زلہ غربی اور کماری میں آئندہ 48 گھنٹے تک پانی کی سپلائی بند رہے گی یونیورسٹی روڈ کی پائپ لائن میں مرمدی کام کے باعث زلہ وسطی میں بھی پانی کی فراہی بند کراچی میں صرف بارہ سو کے بجائے اب صرف دو سو ایم جی تی پانی فراہم کیا جا رہا ہے کراچی میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں شارٹ فال سات سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا شدید گرمی اور حبز میں گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری برکران لاہور کے مختلف علاقوں سے پانچ کھنٹے کے لیے بجلی کی بندش حکام نے کہا لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وزیر اطلاعات از اطارت نے کہا پیپلز پارٹی کے سبائی سطح پر تحف وزات تھے کافی معاملات کو حل کر لیا آج حتیو شکل دیں گے جنوبی پنجاب کی حد تک کچھ سپیس مانگی جو دینے میں مسئلہ نہیں پروگرام پاکستان ٹرنائٹ پر مزید کہا بانی پی ٹی ایسے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باتچیت پارلیوانی پارٹی اور خبر پخونخواہ حکومت سے ہوگی یہ ارقی ت格یتی ہے یہ chamہ 콕콕), Muyne مستی خیل صاحب؟ آپ پرانے پارلیمنٹیریان ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایسپینسکرنے پڑے سنا اللہ مستی خیل ایمینے قدرولا بھی سیسپینڈی بھی سوسٹی سن اتحاد کانسل کے رکن سناؤلہ مستیخیل کی نازبہ الفاظ پر رکنیت محتل سناؤلہ مستیخیل نے خاج آصف کو مخاطب کر کے نازبہ الفاظ استعمال کیے حکومتی ارکان کا احتجاج اپوزیشن نے سناؤلہ مستیخیل کو گھیرے میں لے لیا ربٹی سپیکر نے نازبہ الفاظ حضف کرا دیئے حکومتی خواتین ارکان کا سپیکر آفیس میں احتجاج سناؤلہ مستیخیل کے بجٹ سیشن میں شرکت پر پابندی کی تحریک منظور سپیکر آیا صادق نے کہا میرے پاس مضمت کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں کراچی میں براتیوں کی بس سلٹ گئی ایک خاتون جانبھاک 15 افراد زخمی ہو گئے حادثہ شارعہ فیصل عوامی مرکز کے قریب پیش آیا خواتین اور بچوں سمیت بچہ سے زائد مصافر سوار تھے سڑک پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی خوش آپ کے موڈل بازار میں جھولا گھر گیا چودہ بچے زخمی اینی شاہدین کے مطابق جھولا اوورلوڈنگ ہو تیز افتاری کے باعث دو حصوں میں ٹوٹ کر گھرا بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے کے لیے متیں ورنہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ ہو ٹرافک پولس نے چوبیس جون سے کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا پکڑے جانے پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند کر دی جائے گی کراسی با فرزون و بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں کو بند کیے رکھا روڈ بند ہونے سے ایمبولنس بھی ٹرافک مکھسی رہی جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان حافظ نیمر رحمان نے کہا قوم اٹھائیس سو ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس کر رہی ہے بجلی بل نہیں گھروں میں بجلی بم آتے ہیں ایت پر چودہ چودہ گھنٹے بجلی بند رہی پورے ملک میں احتجاج کریں گے سنیت حاد کانسل مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا کہا سنیت حاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرز جمع نہیں کرائی الیکشن کے بعد عذاب جیتنے والے جماعت کو شامل ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم نہیں سنیت حاد کانسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا روکن نہیں بن سکتا غیر مسلم کی شمولیر کے خلاف شرط غیر آئینی ہے سنیت حاد کانسل خواتین اور ایک کلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں فل کورٹ چوبی زون کو کیس کی سامات کرے گا پہلی کے انصاف کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج الیکشن کمیشن تک مارچ بھی کیا چوئی مل پی ٹی ای بیرسٹر گوھر نے کہا ادائرے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کریں تو احتجاج کرنا پڑتا ہے ہمارے کیسز میں تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر اومر یوب کا الیکشن کمیشن کے تمام عرقین سے اسطیفے کا مطالبہ کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا رہنوہ بیگلز پارٹی عبدالقادر بٹیل نے کہا اپوزیشن کہتی تھی کہ آئی ایم ایف کے مو پر کرز دے ماریں گے مگر کیا کیا اس کے برقص نہیں حضرت عمر کی بروقت آئی ایم ایف نہ جانے کی سزا ہم آج تک بھوکت رہے ہیں دس پندہ کلومیٹر کا فاصلہ ہیلیکاپٹر پر ہوتا تھا عوام کے خوشحالی تک جی ڈی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کے عرقین میں پھر ناراض کیا شہریار آفریدی نے قومی سبلی میں کہا شاید میرا اس عوام میں آخری دن ہو بات سن لیں شاید اس کے بعد آپ مجھے نہ سنیں ایم ایلیشن اندانہ گلزار نے کہا شہریار آفریدی نے استیفہ دیا تمہیں بھی استیفہ دوں گی استیفہ پر مائننس پاکستان ٹیم بہت خوش ہوگی سینٹ کائمہ کمیٹی براہ خزانہ نے بچوں کے دور پر 18% سیل ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی پیپلز پارٹی کے سینٹر فاروق کچنائک نے کہا وہ وقت پھی دور نہیں جب کبر پر کھی ٹیکس لگے گا آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہر چیز پر ہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے شہریر رحمان بولی دور پر سیل سیکس بڑھانا زیادتی ہے انوشہ رحمان نے بھی تجویز کو ظالمانہ کرا دے دیا وزیراعظم شہباسی نے کہا سوشل سپیس کو پاکستان دشمنوں نے گہر آلود کر رکھا ہے ملک دشمن قومی بیانیے کو داغدار کرنا چاہتے ہیں سارے ازادی کا پورا حق ہے لیکن اس کا غلط استعمال ضرور ہے ایسے قوانی بنانے ہوں گے جو نفرت کی زبان کو ختم کر سکیں ابھی چین کا دورہ کر کے آیا پاکستان کے دشمنوں نے غلیز مہینچرائی حکومت کی آواز مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے یقینی بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچائی کے لیے نہ دبا اپوزیشن لیڈر عمریوب نے کہا پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ملکی معیشت اس وقت گتنی ہوئی ہے سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے ماضی کے حکمرانوں کو ریلیف دینے کے لیے قوانین میں ترمیم کی گئی مجھے معلوم ہے میری باتیں لوگوں کو چھپتی ہیں نواز شریف رائیونڈ محل آصف علی زرداری بلاول ہاؤس بانی پی چیے بنی گالہ اتیا کردیں مصطفیٰ کمال نے کرزوں سے نجات کا نسخہ پیش کر دیا کہا تمام سیسی رہنما ایک ہزار ارب روپے جمع کرائیں ارکان سلی پچیس ویسر جائداد اتیا کریں ہزار ارب روپے جمع کریں عوام اٹھتر ہزار روپے بھی ادا کریں گے مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشی امیجنسی ڈیکلیر کرنے کا بھی مشورہ تحریک انصاف کا سابق گویننس سندھ محمد زبیر کے الزمات کی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان راوف حسن نے کہا محمد زبیر نے ایک بیان میں نواز شریف اور ملیم نواز کا ذکر کیا شہباز شریف بھی شامل تھے ملک میں امن اور اس تحقام کی ضرورت ہے اس تحقام کو پانچ سال سابق جیمین پی ٹی آئی کو قید رکھنے سے مشروط کیوں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ روٹس لے مفاقی وزیر ایسان اقبال نے کہا نواز شریف کی جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی پنجاب میں پیپلز پارٹی سے اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا عادت نے عبادہ کیا ہے کہ مسلمی گیون سے سین کے اندر بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں گے پیپلز پارٹی اور مسلمی گیون کے اتحاد کو کوئی مسئلہ نہیں اتحاد کو آگے چلائیں گے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کی عمارت میں درانے پڑھنی جسے سگیت منثور علی شاہ کا پوری مرمت اور بحالی کا حکم چیف سیکیٹری پنجاز پر سفتار کیا کہ کیا اورنج لائن ٹرین کے باعث عمارت تو نقصان پہنچ رہا ہے چیف سیکیٹری نے کہا اورنج لائن ٹرین وجہ نہیں ہے بروقت مرمت نہ ہونے اور چھت پر سیورج کا بہتر نظام نہ ہونے سے نقصان پہنچ رہا ہے پاک فوج کے سپاہی حارون کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راول پنڈی میں دار کردی گئی وزیراعظم آنوی چیف فوجی افسران سمیت دیگر کی شرکت آنوی چیف کا سپاہی حارون اور ساتھوں کی قربانیوں کو غراج تحسین سپاہی حارون پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کا ویل پنڈی میں سفرد خاک آئی ایس پی آر نے کہا مسئلہ فاج مادر وطن سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پور رزم ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے شہدہ نے وطن کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا قیتی برادی بھی اس میں برابر کی شریک ہے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مسیحی برادی نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں مسیحی برادی نے مسئلہ فاج میں خون سے تاریخ لکھی ہے ماضی سے سبق سیکھ کر ملکی خدمت کرنی ہے آئین و قانون کے مطاوق سب کو مساوی حقوق حاصل جائے تحریک انصاف راولپنڈی کے پانچ شہنماوں کو نظر بند کیا جائے گا تیمور مسعود شہریار ریاض اجمل سابر امیر افضل شاملی ڈی سی میں احکامات جاری کر دیئے تحریک انصاف کی ایم پی او کی مضمت وزیر اطلاع پنجاب عزمہ مخاری نے کہا کسی احتجاز سے نہیں ڈرتے دشتگر جماعت کو روکتے ہیں پنجاب میں کسی کو گنڈا گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے پنجاب مریم نواز نے کہا کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتی سختی کروں تو دل پر بوجھ ہوتا ہے عوام کے حقوق کے سلسلے میں اللہ اور قوم کو جواب دے ہوں عید قربان پر صفائی کی انتظامات صرف تسلی بخش نہیں بلکہ بہترین تھے محرم فلڈ اور ممکنہ باشوں کے پیش نظر پیش گئی انتظامات کیے جائے اسلام آباد مکتالی سوز سے جاری سیو غزہ دھرنا ختم وزیر داخلہ محسن نقفی کی سابق سینڈر مشتاق احمد خان سے ملاقات محسن نقفی نے کہا دھرنے کی شرکہ کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں ان کی سفارشات پر عمل کریں گے بجٹ میں تعلیم صحت اور موسمیاتی تبدیلی کو ترجیح دی گئی وزیر خزانہ بلوچستان شیب شروانی کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا عوام کے لیے ریلی فراہم کر رہے ہیں صبحی محصولات میں اضافے کی بھرپور کوشش کریں گے ترقیات بجٹ کا کل ہوچم تین سو اکیس ارب روپے ہے ایک سے سولہ گریٹ تک سرکاری ملازمین کے لیے پچیس فیصے تنخواہ بڑھائی گی سٹران گریٹ سوپر سرکاری ملازمین کے لیے بیس فیصے تنخواہ بڑھائی گی پاکستان برادکاسٹس ایسوسیشن کا وزیر آزم شہباز شریف سے اشتہارات کی بد میں کمپنیوں کے پچیس فیصے تک اخراجات کی ٹیکس ایجسمنٹ پر پابندی کی تجبیز واپس لینے کا مطالبہ کہا پی بی اے اور اے پی این ایس کے ممبرز پہلے ہی مشکلات میں ہیں معیشت کو دستاویزی شکل دینے کی حمایت کرتے ہیں ریاست اور حکومت کے ساتھ پہلی صافت میں کھڑے ہیں مجبوزہ ترمیم سے اشتہارات دینے والی کمپنیوں کے ٹیکس واجبات میں اضافہ ہوگا میڈیا انڈسٹری کا بزنس مزید متاثر ہوگا چھوٹے اخبارات اور میڈیا چینلز کی بندش سے مزید صحافی بے روزگار ہو جائیں گے انجاب حکومت کی حرطال کرنے والے ڈاکٹرز کو چوبیس جون تک کی ڈیڈ لائن وزیر سہت خاجہ سلمان رفیق نے کہا سرکاری اسپیتال ڈیوٹی روستر فراہم کریں مریضوں کے لاز میں ایک فیسے تراتل برداشت نہیں کریں گے حنیف عباسی کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پر تنقید تہا اپوزیشن لیڈر دادا اببو کو بھول کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں دادا کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے ملک میں عامریت کی بنیاد رکھی حنیف عباسی کی آئی پی پیز پر بھی تنقید بولے آئی پی پیز نے عربوں کمالیے انہیں بند کریں تو عربوں روپے بچیں گے ہم نے آئی پی پیز کو نہیں ملک کو بچانا ہے پی پیز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی بجٹ پر برس پڑی کہا تنخوادہ طبقے کے حلق سے نوالہ چھین دیا گیا کسان کو تباہ کر دیا گیا لوگ گھر کی چیزیں بیش رہے ہیں بجٹ مکمل طور پر ویژن کے بغیر ہے وزیراعظم کی نیت اچھی ہے مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہے وزیراعظم مریم نواز کا اہم اقدام ملاوٹ زخیرہ اندوزی منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورشمنٹ آثورٹی بنانے کا فیصلہ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق آثورٹی ملاوٹ کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گی جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا سرکاری ٹھیکوں پارکنگ اور کینٹین کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی بھی تحقیقات کا فیصلہ تھرڈ پارٹی سارٹٹ کرایا جائے گا آپوزیشن لیڈر اومر ایروپ کا قومی اسمبلی میں چھینی وزیر کے بیان کا تذکرہ اس دیکھر آیا صادق نے کہا چھینی وزیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی جسا آپ بیان کر رہے ہیں تقریب میں موجود تھا آپ کی پارٹی کے نمائندے بھی لاہور مزفرگر اٹک سمیت منجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ٹی کا آپریشن باعث مبینہ دہشت گرد گرفتار ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق دھماگہ خیز مواد ہین کرنیڈ ڈیٹو نیجر اور موبائل فون برامر لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبینل میں پی پی بتیس گجرات سے سالک حسین کی کامیابی کے خلاف افیل سماعت کے لیے مقرر جسد شاہد کریم ستائیس جون کو سماعت کریں گے پرویز اللہی نے سالک حسین کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا موک فری پنجاب مہم سینئر صبائی وزیر مریم آر اگزیب نے کہا پنجاب میں ویہیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ کا کمکلٹر راج نظام لاغو کرنے کا فیصلہ کیا خراب انجن کاربن اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی برطال ہوگی کیو آر کورٹ سے لنک کیا جائے گا ہر سال کیو آر کورٹ کی تجدیر ہوگی